اب میرے بھائی جب آپ نے سورہ فاتح کی تراوت کر لی امام صاحب نے سورہ فاتح کی تراوت کر لی اب جب سورت ختم ہوگی تو آپ آمین کہیں گے اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ آمین کہی جائے گی اگر قرآن سرری ہو رہی ہے نماز سرری ہے یعنی کہ وہ نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑھتا تو امام بھی آستا آواز سے آمین کہے گا اور مختلف بھی آستا آواز سے آمین کہیں گے لیکن اگر نماز وہ ہے جسے جہری نماز کہتے ہیں یعنی کہ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے جیسے کہ فضر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے اس کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو حریر رضی اللہ عنہ سے کہ اذا امن الامام فا امنو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِي کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب امام پڑے غیر المغضوب آلیہم والضالیل تو تب تم آمین کہو یہ بھی بخاری شیف کی روایت ہے اور آگے پھر وہیں آیا کہ جس کا قول فرشتوں کے قول سے مل گیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے امام ہیں وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا کیونکہ اگر امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا تو مخضیوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو اللہ کے رسول لوگ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو تو اگر امام اونچی آواز سے آمین نہیں کہے گا تو مخضیوں کو کیسے پتا جلے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا دوسری دلیل وہ حدیث ہے میرے بھائیو جسے امام ابودعود رحمہ اللہ اور امام ترمدی رحمہ اللہ اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کے آئے ہیں اور روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے وائل بن حجر وہی صحابی جن کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے وَلَضْضَالِينَ قَالَ آمِينَ تو آپ آمین کہتے وَرَفَعَ بِهَا سَوْتَهُ اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتے اپنی آواز کو بلند کرتے اور میرے بھائی تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نمات پڑھائی تو جب انہوں نے آمین کہی اور انہوں کے مقتدیوں نے آمین کہی تو اتنی انچی آواز سے کہی کہ مسجد گونج پڑی امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے جب آمین کہی تو آمین کے آواز سے مسجد گونج پڑی اور امام بحقی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان کتاب السقات میں نقل کرتے ہیں عطا ابن ابی ربا تابعی سے یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ دو سو صحابہ اکرام موجود تھے کتنے صحابہ اکرام موجود تھے دو سو صحابہ اکرام اور عطا ابن ابی ربا کہتے ہیں کہ سب نے بلند آواز سے آمین کہی تو اس لئے میرے بھائی سنن طریقہ یہی ہے اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بولیے گا جسے امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جتنا تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں جلتے ہیں دو چیزوں میں کسی اور چیز میں اتنا نہیں جلتے ایک اسلام علیکم کہنے میں اور ایک آمین کہنے میں لیکن جب ہم مسلمان اسلام علیکم کہتے ہیں تو یہودی اس سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں اور ایسے ہی جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس سے بھی یہودی جلتے ہیں تو انچی وعا سے کہیں گے تو یہودی جلیں گے آسا وعا سے کہیں گے تو ان کو پتا نہیں چلے گا تو برحل میرے بھائی ان احادیث کا اتقادہ یہ ہے کہ آمین کو باوازِ بلند کہا جائے اب جب آپ باوازِ بلند آمین کہہ چکے اب اس کے بعد کسی اور صورت کی قرآت کی جائے گی اگر جہری نماز ہے فضر کی نماز عشاء کی نماز مغرب کی نماز تو تب امام صورہ فاتح کے بعد جب کسی اور صورت کی تلاوت کرے گا تو مقتدی جو ہیں وہ خاموش رہیں گے کچھ نہیں پڑھیں گے خاموشی سے سنیں گے مقتدی یہاں کیا کریں گے خاموشی سے سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ عبودعو شریف کی رویعت میں ہے اور اس رویعت میں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی ہے نماز پڑھائی صحابہ اکرام پیچھے قرآت کرتے رہے تلاوت کرتے رہے سلام پھیرا تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کرسول آپ نے فرمایا اسی لیے میرے لیے قرآت کرنا مشکل ہو گیا تھا جب تم میرے پیچھے ہو میری اقتضا میں نماز پڑھو تو سورہ فاتح کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت نہ کرو اس لیے میرے بھائی سورہ فاتح کے بعد مقتدی کا کام یہ ہے کہ جہری نماز میں خموش رہے اور امام صاحب کی تلاوت کو سنیں امام صاحب کی تلاوت کے اوپر غور و فکر کریں اور میرے بھائی اگر نماز ہے سری جیسا کہ زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے تب کیا سنت ہے صحابہ اکرام نے آپ کی سنت بتائی ہے اس کو نکل کیا ہے جناب ابو قطادہ نے اور جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مانی اور جو حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر کی نماز پڑھاتے تو صحابی کہہ رہے میرا اندازہ یہ ہے کہ سورہ فاتح کے بعد پہلی دو رکتوں میں آپ تیس عیتوں کے برابر تلاوت کرتے صحابی کا اندازہ کیا ہے تیس عیتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے تیس عیتیں کتنی بنتی ہیں میرے بھائی آدھا پاؤ کتنی بنتی ہیں آدھا پاؤ اور فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی آخری دو رکتیں پڑھاتے تو ان میں پندرہ عیتوں کے برابر تلاوت کرتے زہر کی آخری دو رکتوں کی بات کر رہا ہوں اور روایات بخاری مسلم کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ زہر اور اثر کی نواد میں آخری دو رکتوں میں مقددی تلاوت نہ کرے بلکہ امام بھی نہ کرے یہ بھی ثابت ہے انہی دو حدیثوں میں ہے کہ آپ آخری دو رکتوں میں صرف فاتح کے اوپر اقتفا کیا کرتے تھے اور آپ کی دوسری سنت یہ بھی ہے کہ زہر اور اثر کی آخری دو رکتوں میں آپ تلاوت بھی کرتے تھے یعنی کہ پہلی دو رکتوں میں تیس اعتوں کے برابر اور آخری دو اعتوں میں پندرہ اعتوں کے برابر اور یہ زہر کی نماز تھی اثر کی نماز کی باری آتی تو صحابی کہتے ہیں کہ پہلی دو رکتوں میں پندرہ اعتوں کے برابر آپ تلاوت کرتے اور آخری دو رکتوں میں سات اعتوں کے برابر تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ میرے بھائی قرات کے تعلق سے اور امام صاحب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ جب آپ امام ہوں تو پھر قرآن میں تخفیف کریں تھوڑی تلاوت کریں کیونکہ امام کے پیچھے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں بوڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں مائیں بھی ہوتی ہیں اس لیے تھوڑی تلاوت کرنی چاہیے امام صاحب کو خصوصاً فرائض میں عشاء کی نماز میں فجر کی نماز میں زور اثر کی نماز میں مغرب کی نماز میں لیکن میرے بھائی آپ ماشاءاللہ کئی شہروں سے آئے ہوئے ہیں کئی دہاتوں سے آئے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس لیے میں یہ مسئلہ بتانا ضروری سمیتا ہوں کہ امام صاحب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ وہ تھوڑی تلاوت کریں ہلکی نماز پڑھائیں لیکن ہلکی نماز کی مقدار کیا ہے ایک صاحب کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ پچاس عیتوں کی تلاوت کریں دوسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ بیس عیتوں کی تلاوت کریں تیسرے کہیں گے ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ دس عیتوں کی تلاوت کریں اس میں میار کون ہے میار اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہلکی نماز پڑھاؤ اور زور کی پہلی دو رکتوں میں صورہ فاتحہ کے بعد صحابہ اکرام کا اندازہ ہے کہ تیس عیتوں کے برابر آپ دہتے تھے تو یہ میار ہے ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عیت آپ پڑھ لیں کبھی کبارہ آپ نے بہت ہلکی بھی تلاوت کی ہے لیکن اکثر و بیسر آپ کی تلاوت درمیانی ہوتی تھی نہ بہت زیادہ نہ بہت تھوڑی اور اگر آپ وہ صورت جو آپ صورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صورہ قلول اللہ و حد کی تلاوت کریں تو یہ اور اچھی بات ہے ایک صحابی جو ہیں وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے صورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی صورت پڑھتے ہیں تو ساتھ صورہ قلول اللہ و حد بھی پڑھتے تو صحابہ اکرام نے ان کی شکیت کی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تم ایسا کیوں کرتے ہو کہنے لگے کہ مجھے صورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات ہیں کہ قلول اللہ و حد اللہ ایک ہے اللہ و سمت اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا والد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے چونکہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے جس میں اللہ کی صفات ہیں تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تباہتا تمہیں جنت میں داخلہ دیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں رکوع کی جانب امام صاحب یا مقتدی یا کوئی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے امام بھی اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اور سات رفل ادین کریں گے یعنی کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے آپ یا اپنے کانوں کی لوگ کے برابر یا کندوں کے برابر اور یہ گزارش پہلے بھی کی تھی بار بار کر رہا ہوں کہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے قبلہ رکھ کریں کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں ان کا رکھ کانوں کی طرف نہ کریں چہرے کی طرف نہ کریں قبلے کی طرف کریں اب میرے بھائی آپ رکوع میں پہنچ گئے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے خصوصاً ابو دعود میں ابو حمید سعیدی کی وہ حدیث جس میں ابو حمید سعیدی نے نماز پڑھی تھی اور دس صحابہ اکرام کو دکھائی تھی اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آپ کی نماز ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ ایسے رکھتے کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے کئی لوگ جو ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے گھٹنیں آگے کی ہوتے ہیں ہلکا سا ہاتھ رکھا ہوتا ہے نہیں ہاتھ آپ ایسے رکھیں کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی ہوں بندلہ ہوں کھلی ہوئی ہوں اور آپ کے بازو جو ہیں وہ تنے ہوئے ہوں ایسے جیسے کمان تنی ہوئی ہوتی ہے ڈیلے نہیں کئی لوگوں نے ڈیلے رکھے ہوتی ہیں ایسے نہیں ایسے سیدھے تنے ہوئے ہوں مضبوطی سے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے بازو آپ نے کمان کی طرح تان کر رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے رکوع کی شکل ہونی چاہیے اور پشت آپ کی سیدھی ہو برابر ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا تو کمر آپ کی سیدھی ہو یہ نہیں کہ تھوڑا کیا سا رکوع کی ہے جلدی اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں نہیں آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تین دفعہ واپس کیا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس سے آپ نے کہا تھا کہ رکوع میں جاؤ ارکا حتی تطمئن راکیان اتمنان سے اعتدال سے اچھی طرح رکوع کرو اور میرے بھائی رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہوگی آپ کا سر کمر کے برابر ہوگا یعنی کہ سر آپ کا نہ کمر سے اونچا ہو نہ کمر سے نیچے ہو برابر ہو اس کے ساتھ تو یہ ہے میرے بھائی رکوع کا انداز اب میرے بھائی رکوع میں پڑھنا کیا ہے دعائیں کونسی ہیں ایک دعا تو وہ ہے جو سب کو آتی ہے کونسی ہے میرے بھائی سبحان ربی العظیم لیکن میرے بھائی کب تک ایک دعا کے اوپر گزارہ کریں گے اب ما شاء اللہ آپ کی میری عمر کتنی ہو چکی ہے جی تیس سال چاریس سال پچاس سال ساٹھ سال تو میرے بھائی ایک ہی دعا کے اوپر پوری زنگی گزار دیں گے نبی صل اللہ علیہ وسلم تو ترہ ترہ کی دعائیں پڑھا کرتے تھے دین میں اضافہ کریں یہ مطمئن ہو کر دینی معاملے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا اچھی بات نہیں پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی دینی معاملے میں آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے جو عبادت کرنے میں آپ سے آگے ہے جو نماز کی امدگی میں آپ سے آگے ہے اس کی طرف دیکھیں تو ایک دعا تو یہی ہے سبحان ربی العظیم عظمتوں والا کون ہے اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی کہا پاک ہے میرا رب رب کا منا کیا ہوتا ہے خالق مالک رازق مدبر کائنات کا نظام چلانے والا تو رب ایک کو ماننا ہے ہر ایک کو نہیں کہہ دینا کہ یہ قبر والا بارش برساتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے ساری اللہ کے امور جو ہیں آپ نے قبر والوں میں تقسیم کر دیئے نہیں میرے بھائی سارا نظام اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے اسی لیے تو وہ رب ہے اسی لیے تو وہ رب ہے سارا نظام مسیح کے ہاتھ میں ہے اور میرے بھائی کبھی آپ یہ دعا پڑیں اور کبھی آپ یہ دعا پڑیں جنابِ عاشاء فرماتی ہیں بخاری مسلم کی رویت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیش سے رکو میں یہ دعا پڑا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی پاک ہے تو کسی سے پاک ہے کسی سے پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر شرک سے پاک ہے تم سبحانکہ تو پاک ہے میرے اور آپ کے ساتھی ہونا برابر کے تو خوبی کی بات ہے جناب اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اس کے بہت ساتھی ہیں بڑے باعتماد لوگ اس کے ساتھ ہیں لیکن اللہ کے کوئی برابر کا ہو یہ خوبی نہیں ہے یہ عیب کی بات ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ کا کوئی برابر کا نہیں ہے اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے کسی بیگم کی ضرورت نہیں ہے تو سبحانک تپاک ہے اللہم اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم تپاک اللہم تو آپ کو آتا ہی ہے اے اللہ میرے ساتھ بولیں کہ آپ جاگ رہے ہیں تو سبحانک تپاک ہے اللہم ربنا اے ہمارے رب دیکھیں کتنا اضافہ ہے پہلی دعا کے مقابلے میں کتنے نفاظ زیادہ آ چکے ہیں سبحانک تپاک ہے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب وابی حمدکا اپنی حمد و سنا کے ساتھ اللہم اے اللہ اغفر لی مجھے بخش دے اور آپ سبحان ربی العظیم کے اوپر گزارہ کر کے بیٹھ گئے ہیں میرے بھائی وہ بھی دعا چی ہے وہ بھی اللہ کے سور نے پڑھی ہے اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے لیکن جتنا میٹھا زیادہ ڈالیں گے اتنا سواب آپ کو زیادہ ملے گا ٹھیک ہے میرے بھائی جتنے زیادہ افعاد آپ استعمال کریں گے اتنا آپ کو سواب ملے گا تو یہ دیکھیں سبحانک تپاک ہے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب وابی حمدی کا اپنی حمد و سنا کے ساتھ اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے اس میں اللہمہ نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے وابی حمدی کا اپنی حمد و سنا کے ساتھ اس میں دعا بھی نہیں ہے اللہم مغفر لی یہ بھی نہیں ہے اس لیے یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے سبوہن قدوسن رب الملائکت و الروح سبوہن وہ بہت پاک ہے قسم کے عہب سے بہت ہی پاک ہے قدوسن بہت ہی مقدس ہے رب الملائکتی وہ جو فرشتوں کا رب ہے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کا رب ہے یہ لفظ ایسے نہیں بول دیا گیا کہ فرشتوں کا رب ہے اس میں کوئی معنی آیا کوئی مطلب ہے اس کا مطبعہ کہ فرشتے بڑی مخلوق ہیں جو ان فرشتوں کا خالق اور مالک اور رازق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے دو دفعہ دیکھا ہے اور جب دیکھا تھا فرمایا ان کے چھ سو پر تھے اور ان کی جسامت اتنی عظیم تھی اللہ اکبر کہ ان کی جسامت کی وجہ سے آسمان زمین کے مابین جتنا خلا ہے یہ پر ہو چکا تھا یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے یہ اللہ کے ایک فرشتے کا حال ہے اور میرے رب ایسے کئی فرشتوں کا رب ہے اور کتنے فرشتے ہیں میرے بھائی کتنے فرشتے ہیں اللہ اکبر وما یعلم جنود ربکا اللہ تیرے رب کے لسکر کتنے ہیں ان کو وہی جانتا ہے کوئی اور جانتا بھی نہیں ہے پیدا کرنا بنانا دور کی بات ہے ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نہیں جانتے اسی لئے اللہ نے فرمایا وما یعلم جنود ربکا اللہ کہ اللہ کے سوا تیرے رب کے لسکروں کو اور کوئی نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بیت المعمور میں جو تواف ہو رہا ہے ایک وقت میں کتنے فرشتے تواف کرتے ہیں ستر ہزار اور جن کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ ان کی کبھی باری اندازہ کریں کتنے فرشتے ہیں پھر اندازہ کریں اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بڑھتا ہوں یہ حدیث فرمایا بیت المعمور میں ایک وقت میں کتنے فرشتے تواف کر رہے ہیں اور جس کی ایک دفعہ باری آ گئی دوبارہ باری آپ اندازہ کریں کتنے فرشتے ہوں گے پھر ہم تکبر کریں آپ نے آپ کو بڑا سمجھے ہماری حصیت کیا ہے نطفے کے گندے پانی سے پیدا ہونے والے ہم تکبر کرتے ہیں گردر میں سر جا رہتا ہے اور غریب لوگوں کو ہم کچھ سمتے نہیں ہیں اکر کے چلتے ہیں فخر کرتے ہیں میری رب کی حصیت کیا ہے اللہ کی تو مخلوقات بڑی عظیم عظیم ہیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے حج کی ہمارے عمرے کی ہماری نماز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو برحال میرے بھائی یہ رکوع کی چند ایک دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں تو آپ اس میں تنبو کیا کریں کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں رب کو ترہ ترہ راضی کیا کریں رب کو ترہ ترہ راضی کریں کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے کبھی ان الفاظ سے اس کے بعد میرے بھائی آپ رکو سے اٹھیں گے رفع و دین کرتے ہوئے سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے آپ اٹھیں گے امام کہے گا سمی اللہ علی من حمیدہ کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی یا دعا کہ اللہ اس کی سنے جو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے اور میرے بھائی اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں ربنا آپ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اسی لیے پہلے کیا کہا جا رہا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ جو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے اللہ اس کی حمد و سنہ کو سنے اور یہی سے ایک امام نے کہا تھا جس امام سے پوچھا گیا تھا میر معاویہ رضی اللہ ان کی شان کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا اس صحابی کے بارے میں اس صحابی کی شان کے بارے میں آپ کیا کہا سکتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اقتدام نماز پڑھی اللہ کے رسول نے کہا سمی اللہ علی من حمیدہ کہ جو اللہ کی حمد و سنا بیان کرے اللہ اس کی حمد و سنا کو سنے اور اس نے کہا ربنا ولک الحمد یعنی یہی ایک چیز جناب امیر معاویہ کی شان کے لیے کافی ہے ان کی شان جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ جو ان کی شان ہے اور طرح سے وہ الگ موضوع ہے تو برحال میرے بھائی امام کہے گا سمی اللہ علی من حمیدہ اور آپ نے فرمایا جب امام کہے سمی اللہ علی من حمیدہ تم کیا کہو ربنا ولک الحمد اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی سمی اللہ علی من حمیدہ کہے گا یا نہیں کہے گا لوگوں نے اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سمجھا ہے کہ مقتدی سمی اللہ علی من حمیدہ نہیں کہے گا میں پھر حدیث بڑھتا ہوں فرمایا کہ جب امام کہے سمی اللہ علیمنہ حمدہ تم کیا کہو ربنا ورک الحمد وہ کہتے ہیں کہ اللہ الرسول نے دوٹی تقسیم کر دیئے امام کہے گا سمی اللہ علیمنہ حمدہ اور مقتدی کیا کہے گا ربنا میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لیں اس حدیث کی وجہ سے کہ مقتدی سمی اللہ علیمنہ حمدہ نہیں کہے گا تم molecules بتائیں امام ربنا علیمنہ حمدہ کہے گا کہ نہیں کہے گا جی اللہ کے رسول نے تو کہایا کہ جب امام سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہے تم کہو ربنا ولک الحمد میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سورے بتانا چاہتے ہیں کہ سمی اللہ علیہ من حمیدہ کے بعد آپ نے دعا کونچی کرنی ہے وہ دعا کونچی ہے ربنا ولک الحمد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقتدی سمی اللہ علیہ من حمیدہ نہیں کہے گا اس لیے اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے پہلے بتا دوں دونوں رائے جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ مقتدی کو بھی سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہنا چاہیے بلکل ایسے ہی جیسے اللہ کے سورے فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب مغضوبی علیہ من الضالین تو تم کیا کہو آمین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی غیر المغضوبی علیہ من الضالین نہیں کہے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ بات ہے میرے بھائی سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہنا چاہیے مقتضی کو بھی امام کو بھی اس کے بعد آپ جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ اردو والے کیا کہتے ہیں قومہ قومہ میں کتن در کھڑے ہونا ہے ایک سیکنڈ کے دو سیکنڈ جی جی دعا پوری ہونے تک لیکن ہمارے دو صحباب میرے دو صحباب میرے بہن بھائی تو جناب ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو یہ کہا گیا ہو کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی جانس نہیں ہے تو اوپر ہو کے فوری طور پر سجدے میں جاتی ہیں اور اس معاملے میں مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ کون پہلے سجدے میں جائے گا رکوع کے بعد میرے بھائی یہ اچھا انداز نہیں ہے یہ اچھا انداز نہیں ہے آپ نراض ہو رہے ہوں گے نراض نہ ہو میں حدیثیں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی رکھتا ہوں انصاف آپ کیجئے گا پہلی حدیث جناب براہ بن عاظب کہتے ہیں اور حوالہ بخالی شریف کا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ آپ کا رکوع دو سجدوں کے درمیان بیشنا اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے تقریباً برابر برابر تھے ہاں نہیں میرے بھائی آپ نماز سیکھ کریں گے اپنی کے نہیں کریں گے براہ بن عاظب کے حدیث پر سن لیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا رکوع آپ کا سجدہ دو سجدوں کے مابین بیٹھنا رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ چاروں آپ کے جو عمل تھے برابر برابر تھے یہ ایک حدیث دوسری حدیث مسلم شریف کی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں مولانا انصاف کریں اندازہ بن مالک کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں میرے بھائی آپ ان دو حدیثوں کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیں اپنی نماز کو چیک کریں اور پھر سوچیں کہیں آپ ان میں سے نہ ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑی